میں جب ناسا میں ایک سینئر ریسرچ سائنٹس تھی اس سے پہلے اور جب آہار کے داموں نے میری زندگی بدلی اس سے بھی کافی پہلے میں اور میرے پتی اٹلی کے ایک فارم میں رہتے تھے ہم مرگے مرگیاں بکریاں سور پالتے تھے اور زیتون اور انگوروں کی کھیتی کرتے تھے پر تب سے میں نے یہ سیکھا کہ ہمارے جیسے فارمز صرف زمین کا ایک ٹکڑا ہی نہیں ہوتے ہیں فارم یعنی کھیت کی ہماری عبدہارنہ کو آسمان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے ان سیٹلائٹس کی طرف جو دھرتی سے ہزاروں کلومیٹر اوپر اس کا چکر لگا رہی ہیں اس کا رخ بائیو لیبز، ویگیانکوں اور نیتی بنانے والوں کے ساتھ آپ کی طرف بھی ہونا چاہیے میں اس کی وجہ بتاتی ہوں اتحاس کے زیادہ تر بھاگ میں کھیتی، وکاس پرکریا کی ایک لمبی اور دھیمی پرکریا رہی ہے کسان بیتی صدیوں کے دوران اپنے آپ ہی کھیتی کے اپنے طور طریقوں میں صدھار کرتے اور انہیں پرفیکٹ بناتے آئے ہیں پر بدلاو کی یہ دھیمی پرکریا اب کام نہیں کرے گی پچھلے دس ہزار سال میں پہلی بار جلوائیو سب سے زیادہ تیز رفتار سے بدل رہی ہے یعنی ایسے کسی بھی سمیں سے تیز جب سے کسان نے پہلا بیج بویا تھا دوہزار دس میں میں نے ایک سنستہ کی سیست اپنا کی تھی جس کا نام ہے ایگمپ، اس کا پورا نام ہے ایگری کلچرل موڈل انٹر کمپیریزن اینڈ ایمپرویومنٹ پروجیکٹ اس گلوبل نیٹورک میں ایک ہزار سے زیادہ ریسرچر کام کرتے ہیں جو وکسٹ کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں فصل موڈل، جلوائیو موڈل، آرثک موڈل وغیرہ ہم ویگیانکوں کی اپنی برادری پر نر بھر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ سوچناوں کو ساجہ کریں اور ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد لیتے ہیں تاکہ ہم ہر طرح کے ڈیٹا، ریموٹ سینسنگ، کروک موڈلنگ اور جلوائیو کو سنتیزائز کرنے میں مدد کر سکیں اس طریقے سے ہم بہتر اور زیادہ رسپونسیف سائنس سنشت کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے بہتر اور زیادہ رسپونسیف کھیت پر یہ ترقی سہیوگ کے ذریعے ہی ممکن ہو پاتی ہے اگر ویگیانکوں، نیتی بنانے والوں اور کھیتی کرنے والوں کے سموہوں کے بیچ سہیوگ ہو یہی ایک ماتر طریقہ ہے جس سے ہمارے بہت سے ایگمیت موڈل سے جوڑی جانکاریاں پوری دنیا کے کسانوں تک پہنچ جائیں گی یعنی ان لوگوں تک جنہیں واقعی ان کی ضرورت ہے کہنے کا سار یہی ہے کہ سہیوگ کے ذریعے ہی ہم پرگتی کے بیچ بو سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا کیٹلیسٹ آف چینج کیٹلیسٹ آف چینج میں آپ کا سواگت ہے ویمن لیڈرز ان سائنس سیریز میں یہ سپینش، پرینچ اور ہندی بھاشا میں اکلپ دے آپ ٹرانسلیشن بٹن کو چن کر اپنی بھاشا کو چن سکتے ہیں یہ سیمینار ریکارڈ کیا جائے گا اور سیمیٹ کی ویب کاس پر اپلپ دھوگا آپ یوٹیوب اور سوشل میڈیا وغیرہ پر اسے دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آپ کی وار کوٹ دیکھیں گے جس سے آپ کو سلائیڈو تک پہنچ حاصل ہوگی جس سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں آج ہم سنیں گے ایک بہت ہی ایگری کلچر سے جڑی ہستی سنثیا روزنویگ آپ ناسا میں کام کر چکی ہیں آپ بمبی شمونیوں کے ساتھ بات چیت کریں گی ہمیں ڈریکٹر جنرل آف سیمیٹ ڈاکٹر برہم سے کہوں گی کہ آپ اس پروگرام کی شروعات کریں ڈاکٹر گیوٹ پلیز گوڈ مارننگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ایبننگ آپ جہاں سے بھی دنیا میں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ دوہزار چوبیس آ چکا ہے اور میں آپ کو ہیپی نیوئیر کہنا چاہوں گا ہم دوہزار چوبیس میں پھر سے اپنی اس ایکسائٹنگ ویبینار سیریز کو جاری رکھتے ہیں جس کا نام ہے ویمن لیڈرز ان سائنس یہ ایک فائر سائیڈ چیٹ سٹائل سیریز ہے جس میں ہم ویمن لیڈرز کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں جنڈر بیلنس اور ڈائیورسٹی کو سنشت کرنے کے لیے ہم اپنے لوگوں میں بھی یہ سپشت روپ سے بتاتے ہیں کہ آپ جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ بن سکتے ہیں اس کے ذریعہ آپ کو جیون سے جوڑی ویبین یاتراؤں کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے ہم یہاں ہر طرح کی شیطر سے جوڑی مہلاؤں کو بلاتے ہیں جنہوں نے اپنے شیطر میں بہت کچھ کیا ہے سنتھیا روزنوائک بھی ایسے ہی پریورتن کی دیو تک ہیں آپ ناسا میں ایک سینئر رسارچ سائنٹس رہ چکی ہیں جو اور کولمبیا یونیورسٹی سے بھی آپ سنبند رکھتی ہیں ناسا میں آپ کلائمٹ کے بارے میں ریسرچ کرتی رہی ہیں ایسے شیطروں میں کام کرتے ہیں جو انسان کے کلیان کے لیے ضروری ہیں آپ ہماری دوزار تیس کی رنڈ نیتی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں آپ ایگمپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آپ پوری دنیا کے کلائمٹ چینج اور فوڈ سسٹمز کے ساتھ سکریتہ سے کام کرتی ہیں آپ کے اس اورگنیزیشن میں ایک ہزار سے زیادہ ریسرچرز کام کرتے ہیں جو فسل موڈل، جلوائیو موڈل، آرتھک موڈل وغیرہ کو لے کر کام کرتے ہیں آپ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کے بارے میں بھی ریسرچ کرتے ہیں دوزار انیس میں آپ پھوڈ سیکیورٹی چیپٹر کے ساتھ کو لیڈ کر رہی تھیں آپ آربن کلائمٹ ریسرچ نیٹ ورک کے ساتھ بھی جڑی رہی ہیں آپ امریکا کے ایک مہتبون سنگتھن کے ساتھ جلوائیو آپ کو پریورتن پر کام کرتی رہی ہیں دوہزار بائیس میں آپ کو نوبل پرائیس کے برابر ہی آہار سے جڑا ایک پرسکار ملا آپ ایک دمدار سائنٹسٹ ہیں اور لاکھوں لوگوں کے جیون کو بدلنے کی شمتہ رکھتی ہیں آپ کے ویقتتو میں کچھ کرنے کے لیے بڑا زبردست جذبہ ہے آپ سنتھیا کے کمال کے لیڈرشپ ایکسپیرینس سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کا انٹرویو لینے کے لیے شاید ویمبائی سے بہتر کوئی نہیں ہوگا تو میں آج کی ہماری سمانت مہمان کا سواگت کرنا چاہوں گا آپ اپنے بچار رکھئے بہت بہت شکریہ برہیم اور تھانکیو ایزابیل آپ نے میرا بہت ہی شاندار پریشے دیا آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس کے لیے بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس سیمینار سیریز میں بلائیا کیٹلیسٹ آف چینج جو سمیٹ آرگنائز کر رہی ہے اب میں اپنی سکرین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اپنی ٹاک کی شروعات کروں گی آپ اسے دیکھ پا رہے ہیں یہ آپ کا فوڈ پریزینتیشن ہے ہم شروعات کرتے ہیں ہمارے ویڈیو کے اس پریچے میں ہم نے پہلے کسانوں کی بات کی تھی جس نے سب سے پہلے دس ہزار سال پہلے بیج بویا تھا اور آپ شاید جانتے ہوں گے کہ وہ کسان شاید کوئی مہیلہ تھی وہ مہیلہیں کھیتی کا بہت ضروری حصہ رہی ہیں خادیان کے اتبادن کا حصہ رہی ہیں اسے آپ مہیلہوں کی اتبادکتہ کہہ سکتے ہیں رچ نہ کہہ سکتے ہیں تو آپ دس ہزار سال بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جلوائیو پریورتن کے بارے میں کچھ وچار اور آہار کے بارے میں بھی یہ میرا ریسرچ کا مکہ کشیتر ہے یہ ہے کلائمٹ چینج اور فوڈ اور ہم ڈسکس کریں گے کچھ آہا مومنٹس یعنی اپلبدھی والے کچھ پل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی الگ الگ حصے ہیں جہاں ایگ میں کام کر رہے یا کام کر چکی ہے میں اپنی نجی تیہاز کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گی میں نے شروعات کی دو کھیتوں سے ایک اٹلی میں تھا دسکینی میں آپ وہاں کے فوٹو دیکھ سکتے ہیں اس سڑک پر کچھ کلومیٹر آگے تھا اور یہ سڑک کچھی تھی جہاں مجھے کھیتی سے پیار ہوا اور آہار کے اتپادن سے وہاں پڑوسیوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ کھیتی کیسے کی جاتی ہے ہم نے ٹاماٹر زیتون اور ٹاماٹر اوگائے انگور اوگائے ہم نے موشی بھی پالے تو ہم ہمیں یہ انبھاب ہونے لگا جب میں لوٹ کر امریکہ آئی اور اور زمین پر کام کرتے رہنا چاہتی تھی تو ہم نے ایک اور خوبصورت فارم خریدا نیو یورک میٹرپولٹن ریجن میں اٹسن ویلی میں جو نیو یورک شہر سے 90 کلو میل دور تھا وہاں ہم نے موشیوں کے لئے فیٹ کان اوگایا لوکل سپر مارکٹس کے لئے سویٹ کان اوگایا اور ہم یہاں بھی چھوٹے سطر پر ہی کھیتی کرتے تھے لیکن پھر میں نے سٹڈی کرنا شروع کیا کہ میں کھیتی کو اور زیادہ سٹڈی کروں گی اور تب میں یونیورسٹی گئی پڑھنے کے لئے میں نے پڑھائی پھر سے شروع کر دی تاکہ میں کھیتی اور فوڈ اکانومی کو سمجھ سکوں پھر میں رکرز یونیورسٹی گئی جو میرے سب سے نزدیک یونیورسٹی تھی جہاں میں رہ رہی تھی اور اس سمیں ہم دو بچوں کی پرورش بھی کر رہے تھے وہاں میں نے فیل ٹرائل شروع کیے یہاں میری دلچسپی کلائیمٹ پروپنگ انٹریکشن میں ہوئی ہم نے ایک میڈل اسٹن سسٹم کو اپنانے کی کوشش کی کیونکہ ہم ٹیمپریٹ کلائیمٹ میں رہ رہے تھے نیو جرسی میں یہاں پہ آپ کو فیلڈ ایکسپریمنٹ سٹیشن دکھ رہا ہوگا جہاں ناسا سے ہمارا پہلا انٹریکشن ہوا ہم یہاں کھیتوں میں ٹیسٹنگ کیا کرتے تھے یہ ناسا کے ساتھ میرا پہلا انٹریکشن تھا اس کے بعد مجھے انوائٹ کیا گیا ریسرچ کے لیے انسٹیٹوٹ آف سپیس سٹڈیز میں وہاں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس کی پریشت بھومی کھیتی سے رہی ہو اتبادن سے رہی ہو زمین سے رہی ہو تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ میں کہ میں اس ریسرچ کو لیڈ کروں کی کیسے جلوائیو پریورتن آہر کو کیسے پر کیسے اثر ڈالے گا میرے ساتھیوں نے کلائیمٹ موڈلرز نے کلائیمٹ چینج کی پریشنز کی جیم ہینسن ایک بہت جانے میں آنے کلائیمٹ سائنٹسٹ ہے انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ آہار کو کیا ہوگا تب میں ایک گریجویٹ سٹوڈنٹ تھی یہ سوال مجھ تک پہنچا اور تب میں نے کہا کہ ہمیں اس کے لیے موڈلنگ کرنی ہوگی ہمیں سی او ٹی افیکٹس کی موڈلنگ کرنی ہوگی میں دھیرے دھیرے اس سوال کا جواب دیتی رہی اور یہ اس سوال کا میں آج تک جواب دے رہی ہوں ہمارے گروپ کا مشن تھا کٹنگ ایج ریسرچ کرنا کلائیمٹ سے کے بارے میں پوٹ سسٹم پر دیش کے علاوہ انتراشتری پر بھی پرباہ بھی پڑتا ہے انتراشتری اس طرح پر بھی پرباہ پڑتا ہے ہمیں اس سے جوڑی سمسیاؤں کے سمادھان بھی اکلبد کرانے ہوتے ہیں ہمیں دھارکوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے جوڑے سمادھان مہیا کراتے ہیں اب میں آربن کانزوریشن کے بارے میں بات کروں گی تو چنوٹی یہ ہے اور یہ پروجیکشنز ہیں جلوائی پریورتن سے جڑے ہوئے جو پوری دنیا پر اپنا اثر ڈال رہے ہیں ہم خاص طور پر زمینی علاقوں پر نظر ڈال رہے ہیں جو کھیتی سے جڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں ہر دیش میں کھیتی ہوتی ہے باہن طرف 1.5 ڈگری گلوبل وارمنگ کے نتیجے ہیں سیمولیٹڈ ہیں پھر دو پرتیشت کا سیمولیٹڈ بدلاب دکھایا گیا اور اس کے بعد چار پرتیشت کا اور اب اس بات لے کر بہت چنتہ ہو رہی ہے کہ دیش ایک دشملہ پانچ کی گلوبل وارمنگ کو لے کر بہت زیادہ گمبیر نہیں ہیں دار اس بات کا ہے کہ یہ کرمی اور بڑھتی جائے گی ایمپیکٹ سائنٹسٹ کے طور پر ہمیں ان ساری سمبھاوناوں کے بارے میں سوچنا ہے صرف ایک دشملہ پانچ ڈگری کے بارے میں نہیں تو ہمارے سامنے یہ چنوپی ہے میری ریسرچ کی شروعات میری ریسرچ کے یہ آہا مومنٹ رہے ہیں جنرلیس مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کون سا آہا مومنٹ رہا ہے جیون کا تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں موجودہ چونوٹی سب سے بڑی ہے پوٹ سسٹم سے جھوڑی تو پہلا آہا مومنٹ ہے آپ ٹیکنالوجی میں انتر کو دیکھ سکتے ہیں اور پتہ لگ رہا ہے کہ کلائمٹ چینج سے دنیا بھر میں کیا انتر آیا ہے اسے انیس سو نبی کے دشک کی شروعات میں پبلش کیا گیا تھا اس کام میں پوری دنیا کے ویگیانک شامل رہے ہیں انہوں نے اپنی اپنی موڈلنگ کی اس تھانیے سائنٹسٹ اپنے سسٹم کو زیادہ بہتر ڈھنگ سے سمجھتے ہیں اسی لئے دنیا میں نیٹ ورکنگ بہت آوشک ہے بھائی طرف آپ ڈبل سی او ٹو دیکھ سکتے ہیں جس میں موڈرنگ ایفیکٹس نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں آپ کو حالات بہت نکارات مک دیکھ رہے ہیں یہ پرباہ واسطوک ہیں اور آنے والے سامنے میں یہ دیکھنے کو ملیں گے جو نیچے کے لیٹیٹیوڈ میں بسے دیش ہیں ان پر اس کا زیادہ اثر ہوگا اور اپنی پہلی سٹڈی میں ہمیں یہ بات پتہ چلی بھی لیکن تب ہی ایڈپٹیشن یعنی بدلاو کی بات بھی اٹھی کسانوں نے سوچا کہ انہیں خود میں بدلاو کرنا ہوگا اپنے طور طریقے بدلنے ہوگے تو ایڈپٹیشن لیول ون تھا آیا پھر ایڈپٹیشن ٹو آیا یعنی بدلاو کا دوسرا دور ہمیں کشتریے بدلاو کرنے پڑے ہمیں اس تھانی ایڈپٹیشن سے چاہی پرانالیوں کو قائم کرنا پڑا لیکن میرا پہلا جو آہا مومنٹ تھا وہ انیس سو نبے کے دشک کی شروعات میں تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹیٹیوڈ میں نیچے کی طرف موجود دیشوں کے لیے خطرہ زیادہ ہے سینکڑوں سٹڈیز کے بعد اب ہم یہ دیکھنے کی حالت میں ہیں کہ آنے والے سمیہ میں کم آئے والے دیشوں میں جلوائی پرورتن کا کیا اثر ہوگا پتہ یہ چلا ہے کہ دنیا میں لور لیٹیٹیوڈ پر موجود دیشوں کے سامنے اب بھی کافی زیادہ خطرہ ہے ہم اس سلسلے میں کئی اپائے کرتے ہیں جن کو یہاں دکھایا گیا ہے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم ہم انٹر ڈیسپلنری ٹیمز کی مدد لیتے ہیں ہم لائیو لائیو سٹاک سپیشلس سے مدد لیتے ہیں یعنی ہمیں ہمیں بہت ساری ٹیمز کی ضرورت پڑتی ہے تب ہی مل کر جلوائی پرورتن کی چنوٹی کا سامنا کیا جا سکا ہے جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہمیں پروٹوکال قائم کرنے ہوں گے تب ہی دوسرے دیشوں کی دوسرے گروپس کی سٹاڈیز کو استعمال کیا جا سکا ہے پھر آیا آہا مومنٹ نمبر ٹو جواب ہے درجنوں موڈل ہو سکتے شروعات میں شروعات میں مجھے لگا کہ صرف ایک ہی گروپ موڈل ہے لیکن جب ہم نے ایگمپ شروع کیا تو ہمیں پتا چلا کی ہمیں سبھی موڈلز کو جوڑنا پڑے گا اور موڈلز اور موڈل گروپس اپس میں ایک ساتھ مل کر کام کرنے کو راضی ہو گئے ہمیں لگا کہ پانچ یا سات موڈل سے بات بنے گی لیکن پھر ستائیس موڈل آ گئے ایگمپ نے پھر ڈیٹا اپلابد کر آیا فسال آنے کی الگ الگ ستیتیوں کے لیے کچھ جگہوں پر کافی آکڑے اپلابد تھے لیکن کچھ جگہوں پر اتنے آکڑے اپلابد نہیں تھے اگر ہم اس میں مین لائن دیکھیں تو پتا چلا کی کئی موڈل سے زیادہ بہتر نتیجے سامنے آئے ہیں کسی ایک موڈل کے بجائے اگر نمیک موڈل جن جگہوں سے ہمیں زیادہ موڈل نہیں ملے وہاں سے بھی ہمیں کافی امید جاگی آسٹریلیا میں پانی کی کمی تھی اس مٹی میں پوشکتا تو بھی نہیں تھی تو اس آئیڈیا نے اپنے قدم جمعے اور دوہزار دس میں ہم نے گلوبل ورکشاپ کی پھر گلوبل ورکشاپس ہوئی ہیں ریجنل ورکشاپس ہوئی ہیں کموڈیٹی ورکشاپس اس ہفتے ہم مشین لانومک پر ایک نئی ایک میپ ٹیم کی شروعات کر رہے ہیں اس میں قریب پچاس لوگ حصہ لیں گے تو ہم بہت ساری ورکشاپ کر رہے ہیں ابھی ہم نے نومی جون میں ہی نومی گلوبل ورکشاپ کی ہے نیو یورک میں ساتھ کام کرنے کا ہمارا لقش کیا ہے ہم اپنے مشین کو بہت گمبیرتہ سے لیتے ہیں یہاں ہمارا مشین ہے کہ ہم سائنس آدھارت سامادھان دیں کرشی کے لیے جلوائیو پریورتن کا آقلن کریں تاکہ آہار کی سرکشہ ہو سکے تیسرا آہا مومنٹ تھا ہوا یہ کہ یہ سب اس طرح کا کام چل رہا تھا تب ہی جلوائیو میں اور بھی زیادہ تیزی سے اور برے طرح سے بدلاوانا شروع ہوا اور تب ہی یہ گھوشنا ہوئی پچھلے شکروار کو صرف تین یا چار دن پہلے کہ دوہزار تیہیس میں ساری دنیا کا سرفیس تیمپریچر تلنا ہوئی انیس سو اکیابن سے انیس سو اسی تک کہ پچھلا سال سب سے گرم سال رہا آج تک کا یہ ہمارے انسانسطان کی ایک بڑی ایک اور بڑی گتیوید ہی ہے ہم صرف ریسرچ ہی نہیں کرتے بلکہ آج جو ہو رہا ہے اس پر بھی نظر رکھتے ہیں یعنی ہم ورتمان پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں برہم نے اپنے پریچے میں کہا تھا کہ ہم اوبزرویشن پر کام کرتے ہیں یہ کھیتی میں اور پادن والے کشتروں میں جو انتر آ رہے ہیں اس کے لئے گرین ہاؤس گیسز بھی ذمہ دار ہیں جس سے ہماری پرتوی گرم ہو رہی ہے پوری دنیا کا تاپمان بڑھتا جا رہا ہے ساتھ ہی ہم یہ بھی جاتے ہیں جانتے ہیں کہ کچھ ایکسٹریم ایونٹس ہو رہی ہیں یہ کئی طرح کی ہیں جیسے کی حال کے دور میں دوہزار بائیس میں ہیٹ سٹریس جھیلنا پڑا فصلوں کو مٹی میں نمی کی کمی ہو گئی ہم سب کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بہت بھیانک کر باڑھ آئی تھی دوہزار تیس میں چائنہ کی گرین بیلٹ میں زبردست باڑھ آئی تھی جس سے آہار پر اثر پڑا آہار سو رکشہ پرباویت ہوئی ساتھ ہی امریکہ میں ہاریکین این آیا تھا جس سے تین لاکھ بچھتر ازار ہیکٹر علاقہ پرباویت ہوا یہ ساری ایکسٹریم ایونٹس ایسی ہیں جو جلوائیو پریورتن کے اثر کو دکھا رہی ہیں تو یہ چنوٹی ہمارے سامنے ہے جلوائیو بہت تیزی سے بدل رہی ہے تو اب ہم پھر سے کروپ موڈل پر آتے ہیں بلکہ ہم تو انہیں ہمیشہ ہی کرتے رہتے ہیں ہم آپ کو اب اپنا انمان دکھا رہے ہیں ہمارے پاس بارہ پروڈیکشن موڈل ہیں پانچ کروپ موڈل ہیں ہم دیکھنے کے یہ جو پریورتن آئیں گے یہ الگ الگ شیطر میں الگ الگ ہوں گے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو جو دکھایا تھا پہلی سٹڈی میں یہ نتیجے زیادہ فرق نہیں ہیں یہ لگ بگ ویسے ہی ہیں جو مدھے اور لور لیٹیٹوڈ والے دیش ہیں ان پر زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے ہمارے پر زیادہ حال ہی میں پاسٹر ور سائٹ پر یہ بھی ہوتا رہا ہے اس میں آپ بہت مہتوپون کام دیکھ رہے ہیں کلائمٹ چینج کی وجہ سے کیلوریز گھٹتی ہیں سی او ٹو کی وجہ سے فوٹو سنثیس پر بھاوت ہوتا ہے اس سے نیوٹریشنل کانٹینٹ میں کم ہی آتی ہے اور یہ سب سے مہتوپون بات ہے اس سے لوہ تتو گھٹتا ہے اس سے پوشن کئی اس طرحوں پر گھٹتا ہے ہم ایگمنٹ میں نیوٹریشن ایکسپرٹس کو اپنے ساتھ لاکر موڈل بناتے ہیں کیونکہ ہمیں صرف جلوائی پریورتن ہی نہیں دکھانا ہوتا ہے اور ہمیں اب بات کریں گے آہا مومنٹ نمبر فور کی یہ پورے فوڈ سسٹم کی بات ہے اس میں ہم فوڈ سسٹم کی وجہ سے بھی جلوائی پریورتن بہت بڑا فرق پڑتا ہے یہاں ہم نے آہار کے اتپادن کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزوں پر بھی ریسرچ کیا ہے یہاں آپ وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں گرین ہاؤس گیسز کی امیشن ات سرجن میں مدد کرتی ہیں اب ہم ایف ایو کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ ہر دیش کی پیمائش کر سکیں کہ اس کے فوڈ سسٹم کیسے کام کرتے ہیں ہمیں گرین ہاؤس گیسز کی امیشن کو بھی گھٹانا ہوگا اگر میں اپنے ریسرچ پر مڑ کر نظر ڈالوں جو میرے سیکھنے سے جڑے پرمک پل رہے ہیں اس میں ہمیں ہمیشہ سیکھتے رہنے کا موقع ملتا ہے یہ چیزیں میں اپنے آنوباب سے بتا رہی ہوں پہلی بات ہے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں دوسری بات ہے پروفیشنل آرگنیزیشنز میں امریکن سسائیٹی میں اگرانیمی سے جڑی مہلاؤں کی شروعات کی تھی ہم پروفیشنل سسائیٹیز کو چنتے تھے وہاں ہر سال جاتے تھے اور ہم نے ان رشتوں کو جنہیں میں ہک اپس کہتی ہوں آئیم کیا ہم پریزنٹیشن کرتے تھے سیشن آرگنائز کرتے تھے یہ ریسرچ اور کریئر بنانے کے شاندار طریقے ہیں اگلی بات پبلک ریلیشنز اس سے جڑا ہے سوشل میڈیا اس کے ذریعے ہمیں لوگوں تک بات پہنچانی ہوتی ہے ہمیں سکاراتمک طریقے سے اپنی بات شیئر کرنی ہوتی ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور آخری چیز ہے پرسسٹنس یعنی دھیرج کبھی بھی ہمت مت آ رہی ہے یہ اس کام میں چنواتی ہے یہ آسان نہیں لیکن اگر آپ اپنے راستے پر چلتے رہیں تو ہم میں سے ہر کوئی کامیہ بن سکتا ہے میں آپ کو یہ تصویر بھی دکھانا چاہوں گی دیکھئے اس میں ساری مہیلائیں ہی ہیں اب میں اپنی بات ختم کرتی ہوں ایک بڑے انانسمنٹ کے ساتھ کہ ایگمپ ٹین سیمٹ میں ہونے والا ہے سیمٹ کے ہیڈکوارٹر میں بہت بہت شکریہ آپ نے کہ آپ نے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا ایگمپ ٹین بہت ہی ایکسائٹنگ ہونے والا ہے ہمیں کام کرتے ہوئے دس سال ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتی ہوں بہت شکریہ سنثیا اس انانسمنٹ کے لئے آپ کا بہت شکریہ میں بھی اس کے لئے سائن اپ کروں گی میرا نام ہے ویمبائی میں جمبابی میں کام کرتی ہوں اور میں سیمٹ کے سائنس گروپ میں ہوں سائنس میں جوڑا ہونا مہلاوں کے لئے کبھی کبھی کافی تناب والا ہو سکتا ہے میں سنثیا کے ایک آرٹیکل کو دیکھ رہی تھی کلائمٹ چینج 2014 اس میں دس زار سے زیادہ سائٹیشن سے آپ کے دوسرے آرٹیکل میں بھی آپ نے مہلاوں کو کافی سمرتھن دیا ہے سپورٹ دی ہے سنثیا کو فاؤنڈر ہے ایک میپ کے مجھے آپ کی وہ آپ کا وہ دھی رج لگاتار آپ کی کوششیں بہت اچھی لگتی ہیں آپ نے نیٹورکنگ کے بارے میں کافی بات کی ہے لیکن آپ نے منٹرنگ بھی کی ہے ایسے کو کون سے مہتوپونڈ قدم ہے جن کے ذریعے یوہ مہلائیں اس کشتر میں آ سکتی ہیں شکریہ یہ بہت اہم سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں کم بھیڑتا سے سوچنا چاہیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا پراکرتک طور پر ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے اب حالات پہلے کے مقابلے بہت اچھے ہیں میں نے شروعات کی تھی ساتھ مہلاوں کے ساتھ لیکن اب لیکن اب ان کی سنگیا بہت بڑھ گئی ہے مجھے اپنی بات میں وہ بھی جوڑنا چاہیے میں آپ سے اور سبھی محلاؤں سے یہ کہنا چاہوں گے کہ ہمیں مل کر یہ کام کرنا ہوگا ہمیں اپنے لکش کی طرف بہت ساتھیکتہ کے ساتھ بڑھنا ہوگا اگرم dannوںira ہوگا اگرمегاہ جس طرح سنگلر بیسد جنڈر پانل یہ بات بھی جنڈر بیلنس کی تو چلیے اگمپ 10 میں مل کر کام کرتے ہیں ہمارے سپیشل لنچز ہیں جہاں پر ہم آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ نے ایک پیپر کی بات کی ہے ہمیں ڈیلیبریٹ ہونا ہوگا سنشت کرنا ہوگا کہ ہمیں انکلیوڈ کیے جائے ہم نے پیپر کیا کرتے ہیں ہم نے پیپر کیا کرتے ہیں لیکن ہمیں لگاتار اس راستے پر آگے بڑھتے رہنا ہوگا پیپر سے پہلے ہمیں پرپوزل سے تیاری کرنی ہوتی ہے آپ نے جانڈر کے بارے میں کافی بات کی میرا سوال یہ ہے کہ آپ جانڈر سے جڑی چنوٹی اور سائنٹیفی کمیونٹی میں اپنی پہچان کو کیسے قائم رکھتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کام میں بڑی چنوٹی ہے اکثر یہ چنوٹی پونٹ ثابت ہوتا ہے جن لوگوں کے کی فیملیز ہوتی ہیں کام اور جیون کا سنتولن بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میرا ہی ماننا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر کوئی یہ سنتولن بنائے اس کام میں بڑی چنوٹی ہے خاص کر جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں تب سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے کسی دن کا آپ کا ایک پلان ہوتا ہے لیکن بچے کو اگر بخار ہو جائے تو پھر آپ کا سارا پروگرام چوپٹ ہو جاتا ہے لیکن تب دھیرج کام آتا ہے ہم تب پتہ چلتا ہے کہ ہم سنتولن بنا سکتے ہیں دھیرج سے کام لینے پر مالی جے کسی بچے کو فلو ہو جائے وہ اسکول نہ جا پائے تو بھی جیون چلتا رہتا ہے اب یہ تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے کوویڈ کے دوران اس بارے میں سیکھا ہے تو اب حالات تھوڑے سے بہتر ہو گئے لیکن سنتولن تو بنانا پڑتا ہے تو اگر لوگ فیملی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے آپ نے اڈیپٹیابلیٹی کی بات کی آپ نے بتایا کہ سائنس لگاتار وقصت ہوتی رہتی ہے اور اب اس کا روپ کافی بدل گیا ہے اس کے علاوہ آفدھارنائیں بھی بدل رہی ہیں لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ کہ اب دھیمے رفتار سے بدلنے کا سمیں نہیں ہے تو موڈلنگ کے کشیطر میں کونسی موڈلنگ ہو پا رہی ہے کیا نظر آتا ہے میں موڈل کی بڑی فین ہوں کیونکہ وہ انٹیگریٹرز ہوتے ہیں وہ پروسیس کے بارے میں بتاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں بھی جہاں تک رفتار کا بدلاو کا سوال ہے اور نورمان بورلاغ اور سمیتھ ایک بھی بھی بہتی ہے جہاں تک رفتار کا بدلاو کا سوال ہے بریڈنگ پروگرام کا بہت عوشہ حصہ ہوتا ہے بریڈنگ پروگرام کا بہت اوشہ حصہ ہوتا ہے بریڈنگ پروگرام کا بہت عوشہ حصہ ہوتا ہے موڈلنگ والے ہم لوگ یہ پروپوز کرنے کی پرستاب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں بریڈرز اور موڈلرز کا کہیں زیادہ میل کرانا چاہیے کیونکہ ہمیں اب بہت جلدی اپنے آپ کو بدلنا پڑھ رہا ہے بدلتی جلوائیوں کی وجہ سے اور فیلڈ ٹریلز میں کافی لمبا سمیں لگتا ہے تو ہمیں ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ دائنیمک موڈلز بان سکیں اور ٹیسٹنگ اور بدلہ آپ زیادہ تیزی سے ہو سکیں پھر ہم ان کا میل کر سکیں ہمیں فیلڈ ٹریل کرنے ہوں گے تاکہ ان سے ہونے والے بدلہ استعمال کرنے والوں تک جلدی پہنچ سکیں آپ نے بارے میں سنا ہوگا اور اسے افریقا میں اڈاپٹ کیا گیا ہے اس پروجیک میں تین موکھے گروپس شامل ہیں اس میں بریڈرز نیوٹریشن سائنٹسٹس اور کلائمیٹ کرب موڈلرز اس کا حصہ ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بریڈنگ ٹریلز اور موڈلرز کے ملے جولے کام سے کیسے پائدہ ہو سکتا ہے پچیس نئے کراپ موڈلز بنایا تھے تو اس طرح ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے بہت بہت شکریہ سنثیا میرے پاس سوال زیادہ ہے لیکن سمیں ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے اب میں ایزابیلہ کو بلاتی ہوں آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا شکریہ بہت بہت شکریہ بمبائی بمبائی آپ کا بہت شکریہ اس انٹریبیو کے لیے آپ کا بہت شکریہ اب ہم آڈینس کے سوال سامنے رکھیں گے آپ اپنا ہاتھ اٹھائیے یا اپنا کیمرہ آن کیجئے آپ اپنے سوال سلائیڈو کے ذریعے بھیج سکتے ہیں ہمارے سامنے سلائیڈو کے کچھ سوال ہیں پہلا سوال ہے آپ بہتر ڈھنگ سے جاتی ہوں گی کی زیادہ تر پروجیکشنز کافی ڈپریسنگ ہے نراج کرنے والے ہیں آپ اپنے کام کے ساتھ جوڑے من و بھاووں کا سامنا کیسے کرتی ہیں یہ میرا ایف ای کیو ہے اس سوال کو پوچھنے کے لیے شکریہ آپ میری پرسنیلیٹی کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بلکل بھی نیراش آبادی نہیں لیکن میں اس بات کو ایڈریس کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کلائمٹ چینج پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اور بھاوشی کے لیے بھی خطرہ پیش کرتی ہے لیکن میں کیونکہ پوری دنیا میں اس کا اثر دیکھ پائی ہوں ریسرچرز پولیٹیشنز نیشنل لیجرز ریجنل لیڈرز یہ سبھی اس چنوٹی کا سامنا کرنے میں لگے ہیں اور میں جلوائی پریورتن کو لے کر بلکل بھی نیراش آبادی نہیں ہونا چاہتی کلائمٹ سائنس میں کئی عوصہیں ہوتی ہیں کبھی اس کی رفتار دھیمی لگتی ہے پھر اچانک سے اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے ہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پھر سمدھان نکالتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استیتی بہت ہی چنوٹی پون ہے لیکن اس کا سمدھان ہمیں مل کر ہی نکالنا ہوگا اب میں آج کا آخری سوال پڑھ رہی ہوں سائنس آب موڈلنگ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح بدل سکتی ہے یہ لیٹس گروپ ہے اگمپ نئے طریقے سے سائنس کے ساتھ کام کرتا ہے سائنس کے ساتھ کام کرسے ہیں اگمپ نئے طریقے سے ایائی اور مسئن لرننگ کو آج کا اقام کرنے کی طریقے سے ہم وہیں کریں اے اے اائی اور مسئن لرننگ مسئن لرننگ کے طریقے نکالے جا رہے ہیں جلوایوں پریورتاں پر نظر رکھے جا رہے ہیں ریموٹ سینسنگ پر کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ان پر اے آئی انیلیسس ہو سکے ہم موڈلز میں جو کمزور حصے ہیں ان کا پتہ لگا رہے ہیں ان کی پہچان کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی موڈل سمپور نہیں ہوتا ہے اور ہم ایسا پوری دنیا میں کر سکتے ہیں مان لیجئے ہمیں ہائی ٹیمپریچر پر کام کرنا ہے فراسٹ پر کام کرنا ہے اور اس کے لئے پھر ہمیں اپنی رفتار بڑھانی ہوتی ہے تاکہ ریسپونس کی گتی تیز ہو سکے تو اس طرح سے ہم اے آئی کرتے ہیں اور مشین لرننگ ایگ مپ میں آپ ایگ مپ کے ان گروپ کو جوائن کریے آپ کو بہت مزا آئے گا جانیٹ لویس کا سوال ہے پوچھئے ہلو 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 ڈاکٹر سنتھیا آپ کی باتیں بہت ہی پریئے رکھتیں اب ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے تو میں جلدی سے سوال پوچھتی ہوں میں ایک بریڈر ہوں اور میں امریکہ کے گریٹ پلینز میں بریڈنگ کیا کرتی تھی میں امریکہ کے مشیگن سے ہوں جو ٹیمپریٹ علاقہ ہے میں ماتھیو رینلڈز کے ساتھ کام کر رہی تھی اب میں سسٹینیبل ایگری پوٹ سسٹمز کے ساتھ کام کر رہی ہوں جو سیمٹ سے جڑا ہوا ہے تو یہ تھی پریشت بھومی میں نے پہلے بھی یہ پریجیکشنز دیکھے ہیں کہ بھاوش میں گہوں کا پتبادن کیسے بڑھا سکتے ہیں اور مجھے اس بات کو لے کر چنتا ہوئی میری بیگیانکوں سے بات ہوئی لیکن میں اس سب کی امید نہیں کر رہی تھی مجھے اس کے ساتھ کام کر رہی تھی موڈلز میں آپ کچھ بھی کہیں لیکن پودھے جو ہیں چرم آوستھاؤں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں تو مجھے آپ اس بارے میں اپنا فیڈ بیک دیجئے یہ بہت ہی اچھا سوال ہے میں بھی یہی سوال پوچھتی ہوں اس میں ہمیں سیو ٹو ایفیکٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ اس میں موڈل میں سیو ٹو ایفیکٹ ہے وہاں تاپمان کام ہے تو جب پروڈیکشنز دیے جاتے ہیں تو جب پروڈیکشنز دیجئے کہ سلسلے میں یہ ایک سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ مارڈل پرفیکٹ نہیں کہے جا سکتے ہیں لیکن بھوش کے لحاظ سے ان کی کافی اہمیت ہے میں نے بھی ان سے یہی سوال پوچھا تھا بہت بہت شکریہ شکریہ اس کے بارے میں یہاں کمنٹ ہے وہ ہے وہ اسے سیگہ سناپ اسے وقت ساکرائے اسے وقت اسے وقت بہتہ چیز جانگ سوال ہمارے تکرانے وقت ہم نے مہلہوں کا پہلا سمپوزیم آجید کیا ہمیں سمپرک میں رہنا ہوگا بہت بہت شکریہ سنثیا اس شاندار ٹاک کے لیے آپ ہی اپنے انبھاو بتائیے کلائیمٹ بدلاب سے جڑے انبھاووں کے بارے بتائیے بہت بہت شکریہ آپ کے سمیہ کے لیے اور ہم آڈینس کو بھی شکریہ کہنا چاہیں گے جنہوں نے اس سمینار میں اس سے لیا اب اگلا سمینار تیس جنوری کو ہوگا بہت بہت دنیباہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر برہم آپ کا بھی دنیباہ سمیٹ میں ملتے ہیں اگمپ ٹین میں شکریہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں کسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور اس کے لیے ہم جو ریسرچ ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کام کی یوجنا بنانے اور پراتھ مکتہ اطاق کرنے کے کام میں ہمیں کسانوں کو شامل کرنے کے لیے اور زیادہ نویش چاہیے اور اس سرچ کو ہمیں لیب سے باہر لاکر کھیتوں تک پہنچانا ہوگا ہم جو بڑی بڑی کھوجیں کر رہے ہیں انہیں عمل میں لانا پڑے گا تب ہی کھیتی سے جڑی سمباب نہ ہوگے دروازے کھل پائیں گے میں اس بات کی اندیکھی نہیں کرنا چاہتی کہ شود لمبی عبدی سے جڑا کام ہے اور ساتھ ہی یہ انکریمنٹل بھی ہے تو ہمیں اس کے لیے مدد لینی ہوگی انیمل سائنس کی ڈیٹا سائنس کی میں ایسا اس لیے مانتی ہوں کیونکہ کنورجنگ کو لے کر اب ایک نئی سوچ پنپ رہی ہے ان سب چیزوں کا میل ہونا چاہیے یہ جو الگ الگ ریسرچ ہیں انہیں آپس میں ملایا جائے بطور اب بھوکتہ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے آہار میں کیا جاتا ہے اور وہ اپنی خوراک کو لے کر بہنیے تاکہ مانگ اٹھائیں ہیمبرگر وہی پہلے والا ہو سکتا ہے پر اسے بنانے میں ایسے مویشی کا استعمال ہو جو کم میتھین گیس چھوڑے جس سے جلوائیوں میں کم پریورتن ہوگا یہ وہی ٹوٹیا ہو سکتا ہے پر اسے بنایا جائے ایسی مکہ سے جو سوکھے کا موسم بھی چھیل جائے اور اسے اگانے سے کسانوں کو منافع بھی بڑھے اب بہت سی کمپنیاں یہ سمجھنے لگی ہیں کہ آج کنزومرز زیادہ سسٹینبل فوڈ چاہتے ہیں اور کمپنیاں بھی اسے لے کر کمیٹمنٹ کرنے لگی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو ایسی خوراک چاہیے تو ہم آپ کو وہ دیں گے ہمارا اگلا سیمینار تیس جنوری کو ہوگا اوش دیکھئے